السلام علیکم ایوریون آج میں صفائی کر کے فارغ ہوئی تو مجھے یہ وینیٹی بھی اپنی بڑی گندی لاغ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی آج جنہ میں کلین کروں اور مجھے کافی دنوں سے اس پر بڑا گصہ آ رہا تھا سو میں نے اس کو کلین کر کے اپنا گصہ جوانا کم کیا یہ ہماری وینیٹی جوانا تقریباً سولہ سے سترہ سال جوانا پرانی ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر جوانا فیڈ ہو گیا ہوا ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے لیکن کب چینج ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں اس لیے تب تک ہم نے اس کے ساتھ اچھی حاصی بنا کر رکھنی ہے اور یہ میں نے اس کو کلین کرنا شروع کر دیا تھا اور میں اس کو صاف کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھے کہ یہ اچھی حاصی ہے صرف کلر ہی اس کا حراب ہوا باقی ساری تو ٹھیک ہے اس کو ابھی جوانا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ فرنٹ پہ تو اس کے میرر آ جاتے ہیں اور یہ اندر سے سارا چھپ جاتا ہے اس کیبنٹ کے تھری سیکشن بنے ہوئے اور اچھی حاصی سپیس ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں میں نے اس میں سے جو سارا سمان نکالا تھا وہ نیچے میں نے بیسن پہ شفٹ کر دیا تھا اس کپڑے کو میں نے صرف والے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر یوز کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہش کپڑے لگا کہ اس کو صاف کر لیا تھا اور یہ ساری چیزیں اس میں دوبارہ سے سیٹ کر دی تھی اور پھر آ جاتے ہیں اس کی دوسرے والی سیٹ پہ اس میں بھی کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی جس میں آئل لوشن ایک باسکٹ جس میں بریش رکھے ہوئے تھے اور اس کے نیچے والے سیکشن میں ایک شائنر بریش اور ایک ٹوتپیس پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے بھی ساری چیزیں جوانا نکال کر میں نے ان کو بیسن پہ شفٹ کیا اور یہ والی سائیڈ جوانا پہلے والی سائیڈ کی نسبت زیادہ گندی تھی کیونکہ یہاں پہ نہ آئلی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس کو بھی سیمپل جوانا میں نے سروالے کپرے سے صاف کیا تھا لیکن جوانا اس کو میں نے دو دفعہ صاف کیا تھا پہلی دفعہ اس کو سروالے کپرے کے ساتھ صاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس کو واش کیا تھا اور پھر دوبارہ اس کو اپر صرف لگا آ کے نا پھر سارا اس کو صاف کیا اور اس کے بعد اس کو ایک خوش کپرے کے ساتھ صاف کر لیا تھا اور یہ بڑی اچھی طرح سے صاف ہو گئی تھے اور ویسے نا ہم لوگ جو ہے نا سال میں دو دفعہ جو ہے نا اپنے گھر کو پورا کلین کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں گندی ہوتی رہتی ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا کلین کیا جاتا ہے اور اب اس میں میں نے سارا سمان جو ہے نا شفٹ کر دیا تھا اور اس میں جو ایکسٹرا موٹلز کٹھی ہو گئی ہوئی تھی نا ان کو میں نے نکال دیا تھا پھینکنے کے لیے اور یہ جو ہے نا کیبنٹ کے اوپر والی سائٹ تھی اور یہاں پہ جو ہے نا کافی ساری چیزیں کٹھی ہو گئی ہوئی ہیں جن کی یہاں پہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی نا سپیس کافی زیادہ ہے اگر چیزیں وغیرہ رکھنا چاہے نا تو رکھی جا سکتی ہیں لیکن مجھے اس کے اوپر جو ہے نا چیزیں وغیرہ رکھنا کچھ حال پسند نہیں ہے اور اس کے اوپر سے چیزیں اتار کر میں نے ساری نیچے بیسن پر شفٹ کی اور اس کے جو ہے نا اوپر شیٹ کو میں نے جو ہے نا اتار لیا تھا یہ بھی بڑی گندی ہو گئی ہوئی تھی اور اس کے جو نیچے والی سائٹ تھی نا وہ بھی بڑی گندی ہو گئی ہوئی تھی اور اس کے نیچے والی سائٹ کا کلر تو بلکل ہی حراب ہو گیا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے نا میں نے سروالے کپڑے سے پہلے صاف کر لیا تھا پھر بعد میں جو ہے نا ایک کپڑے لے کے اس کے ساتھ اس کو صاف کیا پھر بعد میں جو اس کی شیٹ تھی نا اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تھا اور یہ صاف ستری ہو گئی تھی اور اس کے اوپر جوانا بس یہی دو تین چیزیں رکھی تھی اور اس کے اوپر جو دو بریش میں نے رکھے ہیں وہ کلیننگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں جوانا میں نے ڈریسنگ ڈیبل پر شفٹ کر دی تھی اور یہ والی میں نے پھینک دی تھی کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی اوپر والی سائٹ پہ نہ پھر سے ساری چیزیں اسی طرح کٹھی ہو جائیں گے اور کسی نے ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے لاکر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے آج کماری ویلوک کا اینڈ فی ایمان اللہ